قومی سملی کے جلاس میں اپوزیشن کا شور شرابہ عمر ایوب بولے بلوچستان کی حالات سنگین ہو چکے خوفنا کے تلات آ رہی ہیں فائر بول لگا کر سپیٹ کم کی جا رہی ہے ایوان کو گمراہ کن معلومات دی جا رہی ہے حکومت اگر کسی کا بھلا نہیں کر سکتی تو ان کے موں کا نوال آنا چھینے بانی پی ٹی آئی کو سہولیات ملی چاہیے بیٹوں سے بات نہیں کروائی جاتی تحریک انصاف کو بانی پی ٹی آئی کے لیے این آر او نہیں ملے گا زیادتی ہو رہی ہے تو عدالت جائیں احسن اقبال کا جواب حنیف عباسی بولے اپوزیشن لیڈر کو آج بلوچستان کا درد اٹھا ہے یہ کیسی جیل ہے جس میں مرغی مکھان اور ٹریڈ میل بھی ہے یہ کونسی جیل ہے جس میں اسلامباد کی ہوتیل سے کھانا آتا ہے پاکستان کے دشمنوں سے کوئی بات نہیں ہوگی پاک فوج کے ساتھ مل کر دہشتگردوں کو نشانے عبرت بنا دیں گے وزیر آزم کا ایک بار پھر دو چک پیغا کہا دہشتگردوں کو باہر سے مدد مل رہی ہے بلوچستان میں جو کچھ ہوا وہ دہشتگردی کی انتہا تھی دشمن پاک چین دوستی میں درار ڈالنا اور سی پیک کو سبوتاج کرنا چاہتے ہیں بلوچستان میں نفرت کے بیج بوجھا رہے ہیں بلوچستان میں کوئی آپریشن نہیں ہو رہا جانتے ہیں دہشتگردی کے پیچھے کون ہیں بلوچستان واقعی کے پیچھے پوری پلاننگ تھی وزیر داخلہ محسن نقوی کا سینچ میں اظہار خیال کہا جو ریاست کو مانتے ہیں ان کو سر پر بٹھائیں گے ان کے اختلافات کو سنیں گے ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے والے دہشتگرد ہیں ان کے خلاف سب کو اکٹھا ہونا ہوگا کون پاکستانی ہے کون نہیں فیصلہ کون کرے گا شبلی فراس کا وزیر داخلہ سے سوال کہا بلوچستان بدل چکا سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھنا ہوگا ہر قسم کی دہشتگردی کی مضمت کرتے ہیں سیاسی جدوجہر پر یقین ہے کراچی سمیسن کی ساحلی پٹی میں سمندری توفان کا خطرہ شدید تغیانی کا تیسرا الارڈ جواری سائیکلون کراچی کے جنوب مشرق میں دو سو کلومیٹر کے فاصلے پر موجود آج شام میں طاقتور توفان کی شکل اختیار کرنے کا امکان سمندر میں پچاس سے ساتھ کلومیٹر رفتار کی ہواوں کے جکھڑ صوبے میں توفانی بارش متوقع شہر قائد میں وقفے وقفے سے بادل برسنے کا سلطلہ جاری ہیدراباد، تھرپاکر، بدین، تھٹا، سجاول میں مزید بارشوں کی پیش گوئی سندھ کے مختلف شہروں میں بارش ہوئے دادو کے علاقے کچھو کے ندی نالوں میں تغیانی دو سو اسی سزائے دیہات پانی کے گھیرے میں آگئے گاز ڈیم پر کام کرنے والے دو مزدور سلابی ریلے میں بہ گئے ایک کو بچا لیا گیا دوسرے کی تلاش کامل جاری تندوالا یار اور جیکب آباد سمیت کئی شہروں میں نشیبی علاقے زیرہ شہریوں کو شدید مشکلات بلوچیسان کے شمال مشرقی اسلام سلابی صورتحال دریائے ناڑی میں چراسی ہزار کیوسی کا ریلہ تلی لہری اور بولان ندی بھی بپر گئی قومی شہرہ ٹراپٹیک کے لے بند سلابی ریلہ گیس پائپ لائن بھی بہا لے گیا دیر کے علاقے پاتھراک میں گھر پر مٹی کا تودا گر گیا ایک ہی خاندان کے بارہ افراد ملوے تلے دب کر جام بھا کلاس نے نکالی گئیں مرنے والوں میں سات بچے تین خواتین اور دو مرد شامل آزاد کشمیر میں لینڈ سلائڈنگ سے کئی رابطہ سڑکے بند ہو گئی وادی نیلم کے نالا جاکرہ میں تغیانی آرزی پل سے نوجوان نالے میں گر گیا بارش نے کمرات میں تباہی مچا دی ریلہ سڑکے بہا لے گیا سات پل بھی تباہ ہو گئے راستے بند ہونے سے سینکڑوں سیہ اور گاڑیاں پھز گئیں لوگ پیدل سفر کرنے پر مجبور انتظامی کے مطابق سڑک بہالی میں دو ہفتے لگ سکتے ہیں پیپلز پارٹی شوبازی پر یقین رکھتی ہے نہ فوٹو سیشن پر مسائل کے عارضی حل پر بھی یقین نہیں رکھتے شعجیل انا میمن کی گفتگو کہا سندھ حکومت نے انقلابی قدم اٹھایا دو لاکھ خاندانوں کو مفت سولر سسٹم کی فراہمی کا آغاز کر دیا مستحی خاندان دو مہینوں یا دو سال نہیں لائف ٹائم آفت بجلی حاصل کر سکیں گے اور بارش کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرا ٹیسٹ شروع نہ ہو سکا پہلے روز کا میچ خاتم کر دیا گیا تین گھنٹے انتظار کے بعد میچ آفیشلز نے اعلان کر دیا موسیقی